سلام شکار اور ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈی آٹو موبائل چینل ای پی ٹیکنیکل گروہ فرنڈز آج آپ کو لے کر آئے ہیں نیکس سو روم پر ایس کروس کا ریبیو دکھانے کے لیے فرنڈز 1.3 ڈیجل انجن کی یہ پاورفل گاڑی جو کہ بہت ہی جبردست سمارٹ ہائی بریڈ کے ساتھ آتی ہے فرنڈز اور اس میں آپ کو ملتے ہیں ایکسٹر ایڈوانس فیچرز تو آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دکھاتے ہیں اس کا ایک وکراؤنڈ ویڈیو اس کے بعد میں بتائیں گے اس کے سبی فیچرز کے بارے میں کیا کا فیچرز اس میں بلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ایک قویق ریبیو اور بعد میں دکھاتے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں تو فرنڈز ایسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بھی اپنی من پسند کمپنی کی من پسند موڈلز کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل پر کیونکہ آپ کو شیئر کرنا ہے کمپنٹس بوکس میں ہم نے من پسند دیدہ موڈلز کو ہم دکھائیں گے اس کا لیو ریبیو کمپیر ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز سٹارٹنگ میں دیکھئے سب سے پہلے اس کا قویق ریبیو اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے اس کے فیچرز کے بارے میں یہ ہے ماروٹی کی ایس کروز جو ملتی ہے نیکس او روم پر تو آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا جوم کر کے یہ اس کی ہیڈ لائٹس یا اس کے علاوہ ایسی کرو ملتی یا اس کے لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھئے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سمارٹ ہائی بریڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایس کروس اور اب سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا کیا فیچرز اس میں ملتے ہیں آپ کو کی گاڑی پرشیج گھنی چاہیے جب اردست ساور پھولیں گے نہ آتا ہے اس کا آپ ہم دیکھ رہے ہیں ماروٹی کی ایس کروز یہ ہم کو ملتی ہے 1.3 لیٹر دیزن انجن کے ساتھ ایس کروز ملتے ہیں بیس موڈل سے ہی ٹاپ موڈل تک ریفلیکشن لائٹر ہوتا ہے برائیٹ ہوتا ہے نائٹر ڈرائیو کے لئے بہت اچھا فوکس آپ کو پروائیٹ کرتا ہے اس کے لابہ فرنٹ گریل کو اگر ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا گولڈنے سمیں گاڑی میں دکھے گی آپ کو اپکا ڈیزائن ڈیزائن رہے گا تو آپ کا ڈیک بھی اچھا آئے گا اس کے لابہ کچھ اپر موڈلز میں فرگلنز بھی پروائیٹ کرتے ہیں فرگلنز میں موکسٹل ہو سکتے ہیں اس میں بھی سٹول ہو سکتے ہیں اس پر آمارے پروائیٹ ہوتا ہے اس کے جسس اوپر والے بیریانٹ پہ ہم تو فرگلن بھی پروائیٹ کر دیتے ہیں آلیڈی آلیڈی 아کرون فرنز پر، کھرم خلال بیس کافی ہے اس کار کا وہ ہے اس کافی فرنچ لکٹا بولڈن ایسے ایکشرا نیکٹس پر اس جو اس کو مارکٹ میں جو پروموشن کرتی ہے وہ کراس آور کار کے لیے کرتی ہے یہ کومبینیشن ہے ہمارے تو کارس کے ایس او بی پلس سیڈان ایس او بی اور سیڈان کمیلیشن ایس او بیٹس سیٹنگ جو اس کی آپ کو سیٹنگ کمفرٹ جو ملے گا وہ آپ کو سیڈان کا ملے گا اور جس کو پاور اور آپ کو ٹورک ملے گا وہ آپ کو ایسیوی کا ملے گا اور ایسیوی کی وجہ سے ہی اگر آپ اس کی ڈرائیوئنگ سیچ پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ ایک ایسیوی کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے لیے ہی کمپنی نے اس میں جو ہے ون ایٹی فائائی کا گراؤنڈ کی لینز لیا جو بہت اچھا ہے ایڈویرنچرز کار ہے آف روڈ آپ اس کو بہت اچھا دے ڈرائیو گا ساتے ہیں اور اسی کے لیے آپ نے ایک ٹائر کو بھی اگر آپ دیں گے ویل کو تو ویل ہمارا سکسٹین انچیز ہے ٹو ہنڈیڈ فیفٹین کا وید کے ساتھ ایک اچھی گرب جو ہے روڈ پہ رہے آف روڈ اس کے لیے ہم نے ٹائر کو بھی تھوڑا سا الگ ڈیزائن جارا ہے مشین کا الوئی دیتے ہیں اور بیس پارٹ ہے کہ فرنڈ اینڈ ریر فور ویل آپ کے دس بریک آپ کے لیے آپ کے سیفٹی کے لیے اس میں ہے آل ڈس بریک ہے اس میں خاص پوائنٹ سیئے ہیں نارڈ کیجئے اس کا آل ڈس بریک ملیں گے آپ اس کے بعد دیکھئے آپ اس کا بوٹ اسپیس پیس دیکھ سکتے ہیں کتنا آؤٹنگ کے لیے کار کو ڈیزائن کر آیا گیا تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بوٹ اسپیس آپ کو بہت اچھا ملے گا 353 لیٹر کا آپ کا بوٹ اسپیس ہے اور اگر آپ جیسے اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس میں اسپیس بنانا تو آپ سیٹوں کو ڈاؤن کر کے 810 لیٹر کا اپروکس ایک آپ کا سیمی بیڈ ہو جاتا ہے کمپی آٹھ سو دس لیٹر کا اسپیس بن جائے گا اگر کے بعد دو ہی لوگ ہیں تو اگر دو ہی لوگ ہیں یا آپ کو کسی کیم میں رک رہے ہیں اس کیس کے لیے پکنک کے لیے بہت بیٹ گئے اپنے آرام سو جائیے بیٹ لگانے کی جانت نہیں ہے بیک میں آگر ہم بات کریں تو وہ ہی آپ کا بارکنگ سینسر وائپر دی فاغر یہ آپ کا کمپنی کے ثورو آپ کو پروائیڈ ہوتا ہے سب چیز آپ کو ملتی ہے جو یہ کمپلیٹ کار میں ہونی چاہیے اب اس کے بعد میں دیکھئے فرینٹس اس کے انٹیر آپ کو بتائیں گے کیا کیا فیچر آپ کو اس میں ملتے ہیں اس میں ٹینٹ ایڈجسٹری وائل سٹیرنگ آپ کو ملنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یعنی کہ اپنے کمفرٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ملٹی فانکشن اس میں سٹیرنگ بھی ہیل ہے آڈیو کنٹرول آڈیو کنٹرول آپ کا کروز کنٹرول اس میں بھی دیا ہو کہ کوئی سپورٹی کار ہے ابھی میں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوں تو مجھے وہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ ہاں ایک میں ایسیوی کار کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیرنگ کی بات کریں تو ہم اسٹیرنگ کو ٹلٹ اور ٹیلیسکوپک دونوں ہم اپنے کمفرٹ کے اکورڈنگ اس کو ایڈجس کر سکتی ہے بہت ہی بیٹھا ہے دیکھ سکتے ہیں فرانس ٹینٹ اور ٹیلیسکوپک دونوں سسٹم اس میں آپ کو مل رہے ہیں یعنی کمفرٹیبلی آپ سفر کر سکتے ہیں لونگ ڈرائیب میں آپ تھکیں گے سب سے خڑی بڑی بات یہی اس کی ہے اس کے علاوہ ہمارا ای سی آٹو کلائمیٹ ای سی ہو گیا ہمارا میوزک سسٹم ہو گیا ہمارا بلوٹوٹھ کنیکٹیویٹی کے ساتھ ایک چیز اور ہے ہمارا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک ٹچ کریں گے تو یہ سوفٹ آئی پی ہوتا ہے ہلکا سا آپ کو لگے گا اس میں ربر لگا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا ڈیش بورڈ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی نسو کرا گیا ہے یہ گلو باکس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا اسپیس مل رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ فیچرز بھی کچھ سو میں شکل ہو اگر آپ اس مہینے اگر اس کو پرچیس کر رہے ہیں تو قریب آپ کا فیفٹی تھاؤزنڈ روپیز کا آپ کو اسی مہینے آپ کو جو ہے آفر بھی کمپری پروائیڈ کر دی کنزیومر آفر یعنی پچاس آزار کا کیس جس کاؤنٹ بلے گا اگر آپ کرنٹ منت میں دسمبر میں تھرڈی ون تک اسے پرچیس کر لیتے ہیں تو یہ بیسٹ آفر چلنا ہے نیکسا کی طرف سے آپ کی ایس کروس پر اس کے علاوہ میں اگر تھوڑا سا جیسے ابھی میں نے آپ کو دائیا یہ کار جو ہے اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کے ساتھ ملتی ہے تو اگر میں اس کے لیے تھوڑا سا ایک بات کروں اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی ہماری کچھ ہی کار میں ہیں ابھی فیلحال ورک کیسے کرتی ہے ٹیکنولوجی جو ہماری ورک کرتی ہے وہ تین پوائنٹس پر ورک کرتی ہے فرسٹ لی ہمارا ہوتا ہے آئیڈیل سٹارڈ سٹاپ ایک آڈینری کار کو ہم جب لے کے جاتے ہیں مارکٹ میں اور ہم کہیں پہ بھی اس کو نیوٹل کر کے ہم روڈ سائیڈ کھڑے ہوتے تو ہماری کار سٹارڈ رہتی ہے ویسٹیج آف فیول ہوتا ہے پولیشن بھی بڑھتا ہے اس سے اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جب آپ ہماری اسکروس کو پرچیس کرتے ہیں سمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کے ساتھ جیسی آپ اپنی کار کو روڈ پہ سائیڈ میں جو ہے روک کر اس کو نیوٹرل کرتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہی آپ کی کار جو ہے آٹو آف ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ یعنی انجن آف ہو جاتا ہے انجن آف ہو جاتا ہے اس میں کچھ کنڈیشن سے جس میں آپ کا سسٹم چیک ہو گیا آپ کا کمفرٹ چیک ہو گیا سیفٹی چیک ہو گیا یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی رکوائرمنٹ نہیں تھی آپ کھڑے ہو ہیں تو ون ایٹی سیکنڈ پہ دوبارہ ریز سٹارڈ ہوتی ہے اور وہ سٹارڈ ہوتا ہے آپ کا بیٹری کے ترو مطلب آپ وہاں پہ اپنا فیور بھی بچا رہے ہیں وہاں پہ آپ پولیشن کو بھی کم کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ایک بینیفیٹ ہے پلس آپ کے انوائرمنٹ کو بھی آپ اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں اس سے اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن اس کا آتا ہے بریک اینجی ری جنریشن جب ہم اورڈینری کار کی بات کرتے ہیں نورمالی ہم نے کار ڈرائیو کر رہا نورمالی ہم نے کار میں بریک دیا آپ گاڑی رک گئی ختم چیز لیکن جہاں ہم اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہم کار ڈرائیو کر رہے ہیں اس کا جب ہمیں اس کو بریک کی ضرورت ہوتی جب ہم بریک لیتے ہیں اس میں تو بریک میں ہماری کائنیٹک اینجی ایک پروڈیوز ہوتی ہے اپنی بیٹری کو چارج کرتا ہے مطلب ہم ایک شورٹ لی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم انجن کو لوڈ نہیں دیتے زیادہ کہ وہ بیٹری کو بھی چارج کر رہے ہیں انجن تو یہ جو ہماری ویسٹیج انرجی ہوتی اسی سے ہم اپنی بیٹری کو بھی چارج کر لیتے ہیں جیانی بریک بھی جتنا پریوک کرتے ہیں وہ بھی آپ کا اینجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے انجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہمارا تھرڑ ایک پیچر اور ہے سمارٹ ہائی ویڈ کار ٹورک اسسٹ نورمل ہم کار چلا رہے ہیں اگر ہمیں کار میں ایک دم سے ہمیں ہائی وی پر ہمیں چاہر ہیں تھوڑا سا overtake کرنا ایک دم سے سپیڈ چانا تو اس کے اس میں نورمل کار کے گاتی اپنے انجن کو جو ہے پریشر دے گی انجن لوڈ دے گا اور وہ گاڑی کو آگے آپ کے آگے ریس آپ کو ایکسٹر پروائیڈ کر دے گا وہ ایکسٹر ٹورک لیکن سمارٹ ہائی ویڈ کار میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو انسٹینٹ پاور چاہیے تو اس پاور کو بیٹری سپورٹ کرتی ہے آپ کے انجن کے ساتھ کہ ڈرائی ور کو جو ہے ایکسٹر پاور چاہیے تو بیٹری اور انجن سپورٹ کر کے آپ کو ایکسٹر ٹورک اس ٹائم پر پروائیڈ کرتا تو اس کیس میں اکیلے انجن کے اوپر ہی لوڈ نہیں ہوتا کہ انجن پہ ہی سارا ہم لوڈ دے رہے ہیں تو وہ بیٹری بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ ان کو ایکسٹر ٹورک پروائیڈ کرو تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمارٹ ہائی ویڈ ٹیکنولوجی ہمارے فیول کو بچاتی ہے ہمارے انوارمنٹ کو سیف کرتی ہے اور ہمارے انجن کا جو ورکلوڈ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں وہ بات دیتی ہے اپنے بیٹری اور انجن کے اس میں کام کیوں اور نیشورل یہ جیب کھرچہ بھی کم کرتی ہے اور جیب کھرچہ بھی کم کرتی ہے پیسٹ آپشن ہے ٹھیک بات تو یہ توڑا سا اگر ہم ریر سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں ریر سیٹ پہ کتنا اچھا کمفرٹیول اسپیس ملتا ہے اس گاڑی میں دیکھئے آپ اس کے علاوہ ریڈنگ لیمس آپ کو فرینڈ میں یا اس کے علاوہ دیکھئے کتنا کمفرٹیول اسپیس ہے آپ ایڈیسٹیول یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ لیگ روم دیکھیں آپ شولڈر روم دیکھیں سب چیز آپ کو بیسٹ ملتا ہے سر کے اوپر بھی آپ کتنی جگہ ہے اس کے علاوہ آپ کا ہیڈریسٹ آپ کا ملتا ہے آپ کو اس میں شولڈر روم تین لوگ کے لئے بہت اچھا اسپیس دیا ہوا ہے اور بلکل وہ سیڈان بلکل کمفرٹ دیا ہوا ہے جو ہمیں اور کاروں میں کم مل پاتا ہے یہ بلکل ایڈیسٹیول ہیڈریسٹ بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یعنی بڑے آرام سے آپ لانگ روٹ پر سفر کر سکتے ہیں فرینڈس جس میں بھی وہی خوبی ملتی ہیں تو یہ ہے آل ٹو آل ڈیٹیلز فرینڈس یہ کمپلیٹ ویو ایک بار دیکھ سکتے ہیں لانگ شوٹ کے اندر اور کرنٹ منت میں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے بیچ میں نے بتا دیا اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی اچھا کاسا چل لہے تو اگر آپ اسے پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈس پرچیج کر سکتے ہیں سیو بی اور سیڈان کا کمبینیشن کار بہت 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 سیفٹی سبھی all to all safety فیچر جس میں ملتے ہیں جو ہم نے آپ کو نہیں سبسکرائب کر لیں اور دیکھیں اپنی من پسند ویڈیو لائیو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اور اس کے علاوہ اگر آپ ریبیو دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور گاڑی کا تو کمیٹس باکس میں لکھئے فرینڈس اور پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونٹیکٹ نمبر بھی دیا جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ نمشکار دوستو گوڈ بائی ٹیک کیئر ٹیک سیف